روس سعودی عرب کی ایٹمی توانائی کا معاون روس دنیا کی تین بڑی طاقتوں میں سے اہم ترین ملک ہے امریکہ کی طرح دنیا پر روس کئی سال حکومت کر چکا ہے سوویت یونین کی افغانستان میں شکست کے بعد روس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا لیکن ایک بار پھر روس دنیا پر حکمرانی کا خواب لیے ابر رہا ہے روس جدید ٹکنالوجی اور اسلحہ سازی میں منفرد پہچان رکھتا ہے پٹرول، قدرتی گیس اور سونے کے وسیع زخائر کے حامل ملک روس سے دنیا کا ہر ملک دوستی کا خواہش مند رہتا ہے سعودی عرب میں نئی قیادت آنے کے بعد روس کے سعودی عرب سے تعلقات بڑھنا شروع ہوئے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان فیفا ورلڈ کپ کے دوران روس کا دورہ کر چکے ہیں سعودی فرما روا شاہ سلمان بھی وقتن فوقتن روسی صدر پیوٹن سے گفتگو کرتے رہتے ہیں سعودی عرب اسلحے کی خریداری میں دنیا کے ٹاپ پانچ ممالک کی فہرست میں شامل ہے روس سعودی عرب کو اس فور ہنڈرڈ میزائل سسٹم فروخت کرنے پر امادہ ہے اس کے علاوہ روس سعودی عرب کو پرامن جوہری توانائی میں مدد دینے پر بھی تیار ہے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے روامہ سعودی عرب کا دورہ کیا اپنے دورے کے دوران سرگئی لاروف نے دار الحکومت ریاض کے یمامہ شاہی محل میں خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود سے ملاقات کی اور شاہ سلمان کو صدر پیوٹن کا نیک تمنعوں پر مبنی پیغام پہنچایا سعودی پریس ایجنسی اس پی اے کے مطابق روسی وزیر خارجہ اور شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے درمیان دو طرفہ تعاون علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات کے موقع پر سعودی وزیر داخلہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف وزیر خارجہ ڈاکٹر ابراہیم بن عبدالعزیز العصاف اور وزیر مملکت برائے خارجہ امور عادل الجبیر سمیت سعودی عرب اور روس کے عالی حکام شریک تھے روسی وزیر خارجہ نے شاہ سلمان سے ملاقات میں یقین دلایا کہ روس سعودی عرب کو جدید ٹکنالوجی جدید میزائل سسٹم اور ایٹمی توانائی میں بھرپور تعاون کرے گا سعودی ذرائع بلا کے مطابق روس کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات سے جہاں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مستحکم ہوں گے وہیں سعودی عرب کی دفاعی صلاحیت اور ایران کی سعودی عرب کے خلاف جارہانہ اور دہشت گردانہ عزائم سے نمٹنے میں مدد ملے گی موسیقی موسیقی